میں اس وقت سکم سورا میں ہوں اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر میر یاسر یہ اسی ٹیم کی اگواہی کر رہے تھے سپرویجن کر رہے تھے جب سکم سورا میں کل ایک مائل سٹون اچھیو کیا گیا ایک ایسی مایکرو ویسکولر سرجری کی گئی جہاں پر ایک شخص کا ٹو جو ہے اسے نکال کر ہینڈ میں لگایا گیا اور ہم سیدھے بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسر سے اور جانتے ہیں ان کی اگواہی میں یہ کیسے یہ پروسس انیشیئٹ کیا گیا اور کتنے ٹائم تک یہ پروسیجر چلا اور اس اچھیومنٹ کے بارے میں ان کے کیا خیالت ہے ڈاکٹر یاسر بہت بہت شکریہ کشمیر لائف سے بات کرنے کے لیے اس سرجری کے بارے میں بتائیے آپ کے سپرویجن میں کل یہ سرجری ہوئی کیسے کچھ یہ پروسیجر سٹارٹ ہوا یہ پروسیجر آلماسٹ ٹو ویکس بیک ہوا اور یہ پیشنٹ ہمارے پاس کافی ٹائم سے آ رہا ہے اس کا ایک سال پہلے اس کا آہاتھ کٹ گیا تھا اس کی جو انگلیاں تھی وہ مشین میں آگئی تھی جس کی وجہ سے وہ کرش ہوگئی تھی تو اس وقت ہم صرف اس کی ایک انگلی بچا پائے ایک سرجری سے ایک انگلی بچا پائے چھوٹی والی لاسٹ والی انگلی ہوتی ہے وہ بچا پائے باقی تین بلکل کرش ہوگئی تھی وہ اس وقت ٹھیک نہیں ہو سکی تو اس کی وجہ سے اب اس کی ہاتھ میں صرف ایک انگوٹا رہ گیا تھا اور یہ چھوٹی والی انگلی رہ گئی تھی اس کے بعد اب تب سے وہ کارنے ہی پہ رہا تھا وہ کارنے ہی پہ رہا تھا یہ جو روز مرہ کے زندگی کے کام ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے وہ کارنے ہی پہ رہا تھا تو پھر ایک آپشن ہمارے زہن میں یہ تھا کہ ہم اس کو یہ ٹوہہنٹسپر کر سکتے تھے حالکہ ابھی ہم نے یہ کبھی کیا نہیں تھا تو وہ پلند اس پیشنٹ پرپرلی اپر ایدوکیٹر ہم ایدوکیٹ کم کیوں تو بہرہ چانس کی یہ ٹوہنٹسپلانٹ کر کے we lose it so even the any minutest of an error can result in loss of this digit so وہ سب مدنظر رکھے اس کے ساتھ ہم نے بات کی اس کو سمجھایا بہت بات جب اس نے یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو گیا تب جا کے ہم نے اس کو پوست کیا for surgery and we planned this procedure properly and we did it two weeks before in which جس میں ہم نے اس کی دائیں پیر کی دوسری انگلی اٹھا کے اس کے دائیں ہاتھ میں لگا دی اس کی انگلی بنائی تاکہ یہ اپنی پھر سے وہ کام کر سکے جو یہ نہیں کر پا رہا تھا جیسے جو جو بھی ہمارا ہاتھ بہت سی چیزیں کرتا ہے وہ کامی انجام دے پائے آپ کے اس procedure میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کتنے سارے اور ڈاکٹرز جوڑے تھے کتنے دبارٹمنٹس کنیکٹڈ تھے اور اس procedure میں کتنا ٹائم لگا ہے we always work in a team so یہ team effort ہوتا ہے although so i was the consultant in charge in this case میرے ساتھ اور بھی ہمارے جو trainees ہیں وہ کام جو ہمارے department میں وہ تھے اور باکی جو ہمارے assist کرتے ہیں وہ سارے theater staff everybody is involved in this and we took almost 12 hours that day and it's always done under the supervision of our head of the department so he is he's the person who supervises all this ایک statement issue ہوا skin sora سے جہاں پر یہ کہا گیا کہ successful ہوا کی میں successful ہوا جی جی this is a successful that's what we waited for two weeks because we have to see that this process this procedure is successful in a manner کہ جو blood supply ہم دیتے ہیں اس کو کبھی بھی ان پہلے دو ہفتے میں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ blood supply رک جائے صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کشمیر میں ایسے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں پر ایسے incidents ہوتے ہیں چاہے machine injury ہو یا saw mill سے ہو یا accidental cases ہو تو کیا ایسے جیسے ایسے لوگوں جو اپنے ڈیجٹس لوز کرتے ہیں ان ہاتھوں میں کیا ان کے لئے کوئی امید ہے اسا جب ایسا ایک منفری طریقے سے ایک treatment سامنے آ جاتا ہے اور successful surgery رہ جاتی ہے ان کی لئے کیا امید دے جگ جاتی ہے ڈیپرٹمنٹ کافی ٹائم سے ڈیپلانٹیشن کر رہا ہے جب بھی کوئی انگلی کٹ جاتی ہے اگر اس کی condition ایسی ہو اور وہ اس proper ٹائم میں ہمارے پاس آ جائے تو ہم وہ انگلی واپس لگا سکتے ہیں اس ٹائم اگر وہ crush component زیادہ نہ ہو اور ہمیں لگے کہ ہم ڈیپلانٹ اس کو کر سکتے ہیں اگر وہ proper ٹائم پہ آیا اور ایسی process اس نے store وہ کیا ہو وہ پارٹ اس طریقے سے کہ ہم واپس اس کو جوڑ سکے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی وقت وہ جوڑ جائے آخر میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا جب ایسے حادثے ہو جہاں پر transplant کی ڈیپلانٹ کی گنجائش ہو تو آپ مجھے بتائیے لوگ جب ایسے witness کرتے ہیں ایسے incidents یا کوئی جو نزدیک میں ہو وہاں پر کیا کچھ کرنا چاہیے تاکہ جو body کا جو organ جو کٹا ہے اس کو کس طریقے سے یہاں پر لانا ہے وہ ذرا بتائیے اس کے لیے طریقہ یہ ہے اگر وہ without any preparation پہنچ گیا تو اس کو کہتے ہیں warm ischemia time تو پھر ہمارے پاس بہت کم time ہوتا ہے اس کو واپس لگانے کا سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ cold ischemia میں وہ ہمارے پاس آ جائے اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو کسی polythene میں ڈال دکے اس polythene کو بند کر کے باہر سے crushed ice رکھا جائے اس پیکنگ کے ساتھ وہ hospital جتنی جلدی ہو سکے patient کے ساتھ پہنچ جائے تاکہ وہ جو جدہ ہو گیا ہے اس کو ہم پھر سے لگا پائے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر ہاتھ کا کوئی حصہ کٹ گیا ہے تو اس کو ہم آٹھ یا بارہ گھنٹے کے اندر اندر کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ہاتھ سے ہو کے اوپر کہیں پہ بازو میں کٹا ہے یا اس کے اوپر کٹا ہے تو within four hours they have to reach hospital اتنی بڑی کامیاب بھی اسنسٹیوٹ نے حاصل کی آپ جس کی آپ اگوائی کر رہے تھے تو یہ منظریام پہ بھی آیا ساتھی طور پہ آپ کو کٹی پشی ہے اس چیز کو لگتا ہے definitely it is a milestone in the department اور میرے لیے بھی achievement ہے because this was done for the first time in our hospital and in fact in the union territory of jnk is done for the first time and only in some handful of the hospitals in india یہ procedure ہوتے ہیں so اس لحاظ سے میرے لیے یہ کافی خوشی کی بات ہے